ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کاروبار شروع کرتا ہے تو نیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ترقی ہو تو میں اور آگے بڑھوں لیکن اگر ایک مختصر عمل جو آپ کو دے رہا ہوں آپ کاروبار کے ساتھ اس کو کرنا شروع کر دیں اللہ آپ کے کاروبار کو بہت جلد ترقی عطا فرما دے گا بہت بلندی عطا فرمائے گا اور آپ کا کاروبار پھیل جائے گا بڑھ جائے گا رزق وسیع آئے گا اس کے ذریعے چونکہ رزق جو ہے وہ دس فیصد دنیا میں اتارا گیا اور دس فیصد میں سے نو فیصد وہ کاروبار میں رکھا ہوا ہے اور ایک فیصد زرات اور نوکریوں میں ہے اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ و اجمعین کی زندگی گواہ ہے کہ انہوں نے کاروبار کیے چھوٹے درجے کیے لیکن آہستہ آہستہ وہ ترقی کرتے کرتے ایک بڑے مقام تک پہنچ گئے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کے ہاں سب سے زیادہ کاروبار جب کیا جاتا تھا تو اللہ نے ترقی ان کو دکھائی یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا چھوٹے درجے میں کاروبار ہوا لیکن ایک ہزار نوکر ان کے پاس کام کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی وفر مقدار میں غلام تھے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ کے پاس بے شمار تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ سونے کے دینار اشرفیاں اور سونے کی انٹیں ہزار بکریاں ہزار گھوڑے بے شمار ایسے زمینیں تھی پتہ یہ چلا کاروبار میں برکت کے لیے وہ فرمولہ اختیار کریں جو صحابہ نے اختیار کیا صحابہ کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے مشحل راہ ہے سب سے پہلے کاروبار کرنے والا یہ تجدید نیت کرے کہ میں صحابہ سے محبت کرنے والا ان کی اطاعت کرنے والا ہوں پھر صحابہ کی طرز پر اپنی زندگی لانے کی کوشش کرے نماز کی پبندی کرے اور روزانہ روزانہ یقصوی کے ساتھ کسی بھی نماز کے بعد بیٹھ کر یا وہاب یا اللہ یہ تین سو بار پڑھ کے دعا کرے اللہ اس کو رزق وسی دے گا کاروبار چلا دے گا کاروبار میں ترقی ہوگی یہاں تک کہ دیکھنے والے حیران ہوں گے کہ اس کا کاروبار اتنی جلتی کیسے دھمک گیا چمک گیا یہ پیچھے صحابہ اکرام کی محبت اور اللہ کے ساتھ اللہ کے صفت یا وہاب کے ذریعے دعا کرنا یا اللہ سے رزق کو بندے تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور انسان کا کاروبار اتنا چمک جاتا ہے کہ جس نے بھی یہ عمل کیا حالانکہ دیکھنے میں چھوٹا سا عمل ہے لیکن الحمدللہ اکثر تاجر لوگوں کو یہ عمل دیا اللہ نے ان کو مالی وسعت اتا فرمائی ترقی اتا فرمائی اور ان کو ہر قسم کی نقصان سے بچا لیا تو یہ وظیفہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس وظیفے کے ذریعے جو ہے کاروبار کرنے والے اللہ سے حضور دعا کر کے رزق کو حاصل کریں اپنے کاروبار میں ترقی کریں اور کاروبار میں سے صدقہ خیرات کو آدھی اپنے آپ کو بنائیں کہ صدقہ کریں خیرات کریں انشاءاللہ رزق بڑھے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم